بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ پر کوئی انکی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر تو اوپر ان کا نام لکھاو آ رہا ہوتا ہے اور نیچے ان کی کمپنی جو ہے اس کا نام لکھاو آ رہا ہوتا ہے یا نیچے ان کی ڈیزینیشن لکھی بھی آ رہی ہوتی ہیں یا یہ کہ ٹیلیویزن پر آپ دیکھتے ہوگے کوئی سیاستدان جو ہے کوئی بات کر رہا ہے تو نیچے اوپر لوڈ تھرڈ آتا ہے اور اوپر اس پر نام لکھا ہوتا ہے سیاستدان کا اور نیچے جو ہے اس کا پارٹی کا نام لکھا ہوتا ہے تو ان کو لوڈ تھرڈز کا آ جاتا ہے اور یہ کیسے کریئٹ کیے جاتے ہیں اس پر انشاءاللہ آج بات ہو آگے برن سے پہلے میں کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس جو ہے وہ ملتے ہیں تو چلی ہم شروع کرتے ہیں تو دوستو اب میں آپ کے سامنے اپنی ویڈیو سب سے پہلے لے کر آوں گا اور اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ ایک اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں اپنا ایک لوڈ تھرڈ جو میرے نام کا لوڈ تھرڈ ہوگا وہ میں انشاءاللہ آپ کو لگا کے دکھاؤں گا سب سے پہلے تو میں انلنک کر رہا ہوں اس کو اور اس کی ویڈیو اس کی آڈیو جو ہے اس کو ڈیسیبل کر رہا ہوں تاکہ آواز کی جو ہے وہ ڈبلنگ نہ ہو کسی قسم کی اب میں اس پہ لوڈ تھرڈ آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے پہ یہاں پہ ٹائپ ٹول پہ آوں گا اور ٹائپ ٹول پہ آنے کے بعد یہاں پہ اپنا نام لکھوں گا یہاں پہ سب سے پہلے ہم فونٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں میں نے ایریل کا فونٹ سیلیکٹ کر لیا اور کلر میں نے یہاں پہ فل کے نام سے ہے یہ جگہ اس پہ میں نے بلیک لکھا ہوا ہے اب میں یہاں پہ ارشت کامل لکھتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میں نے لکھ دیا اس کے بعد پھر میں اس کو تھوڑا سا یہاں لیاتا ہوں تاکہ نظر آئے گئے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک سمپل سا لوڈ تھرڈ جو ہے وہ تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تھوڑی دے بات ختم ہو گیا جہاں جتنا بڑا ہم اس کو رکھیں گے اتنا بڑا یہ لوڈ تھرڈ جو ہے وہ بنے گا اچھا ایک دوسری قسم کا ہم لوڈ تھرڈ کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم نے یہ کرا کہ سب سے پہلے ہم گرافکس پہ گئے اور نیو لیئر پہ ہم نے آکے سیلیکٹ کر لیا اور یہ ہمارے سامنے ریکٹینگل آ گیا ٹھیک ہے جی اس پہ ہم کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں ریکٹینگل یہ ہمارے سامنے ہیں ہم اس کو یہاں پر آکے کلک کریں گے تو ہمارے سامنے سارا کلرز جو ہے وہ مشکل جو سارے جتنے بھی کلرز ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں گے یہ گرین کلر ابھی ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا اسی کو رہن دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کے بعد ٹیکس ٹول ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں اس کو یہ یہاں پہ ہم نے اس کو لگا دیا اور یہ یہاں پہ ہم نے یہ کر دیا ٹھیک ہے جی اور اس پہ اب ہم لگ دیتے ہیں ارشد کامل ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم پھر یہاں سے سیلیکشن ٹول سے پکڑ کے ہم یہاں لے آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے سامنے ایک جو ہے وہ لوڑ تھرڈ بن گیا ہے ٹھیک ہے جی پہلے لوڑ تھرڈ تھا وہ سیمپل سا تھا اب اس تھوڑا سامنے اس کو بہتر کر دیا ہے تھوڑا پروفیشنل کر دیا ہے اس کو مزید پروفیشنل بھی کر سکتے ہیں پر آرد اب ہی ہم نے اس میں یہاں آپ کو دکھا دیا اور یہاں پہ ٹائپ ٹول سیلیکٹ کر لیا ہم نے اور ٹائپ ٹول سیلیکٹ کر کے کا ا receptor مختلف آپشن ہمارے پاس موجود ہیں ہم یہں پر آئیں گے تو ہمارے پاس یہ ریکولر جیسے Sense forward کے اندر ہوتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں سارے وہ سارے کے سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں later haiğim ہے بولڈ ہے بولڈ ریٹالک ہے میں نے اس کو بولڈ ریٹالک کر دیا اور یہاں سے ہم فونڈ کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں میں یہاں سے فونڈ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں باہر بنا ہوئے اس پر فونڈ کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے میں اس کو پچاس پہ میرا خیال ہے رکھا جائے تو زیادہ بیٹر پچاس پہ رکھ دیا اور بلکہ میرا خیال ہے تھوڑا بڑا ہو رہا ہے پورٹی سائف پہ رکھ دیا تو یہ میرا طالب صحیح ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم نے یہاں پر تھوڑا سا گرین کو یہ کر دیا ٹھیک ہے جی اب ہم یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے سامنے ایک اور لوڈ تھرڈ آ گیا اور یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مزید ہم کیا کر سکتے ہیں مزید ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ ہم ایک اپلائی ڈیفالٹ فرانزیشن دے دیتے ہیں تو کروس ریزولف آ جائے گا یہ دیکھیں اور یہاں پہ آیا اور تھوڑا سا ہم نے اس کو بڑا کر دیا اور یہاں پہ آ کے اس کروس ریزولف کو ہم نے دوبارہ کر دیا تاکہ یہ اسی طرح سے ہوتا وہ واپسی جائے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک قسم کا لوڈ تھرڈ ہے جو کہ میں نے آپ کو بنا کے دکھا ہے اور انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس سے بہتر یا اس سے زیادہ پروفیشنل قسم کا لوڈ تھرڈ بنانا سکھاؤں گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے سمجھا کہ کس طریقے سے ہم لوڈ تھرڈ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے انتر آج کی ویڈیو میں نے بہت ہی بیسک قسم کا لوڈ تھرڈ آپ کو بنانا سکھایا ہے انشاءاللہ اسی سے زیادہ کی دوسری ویڈیو میں آپ کو میں پروفیشنل قسم کا لوڈ تھرڈ بنانا سکھاؤں گا اس ویڈیو کو لائک کریں چینل پر سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیوز جو ہیں وہ بلتی ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ